نمازکر کوئن ماسٹر یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے یدی آپ کے پاس دس روپے کے موڑ والے نوٹ ہے تو آج میں آپ کو ڈیریکلی باہر کا کنٹیکٹ ڈیٹیلز دینے والا ہوں جہاں پر آپ باہر سے کنٹیکٹ کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ بھی اپلیکیشن آپ سے ڈاؤنلوڈ کرواتے ہیں وہ لوگ آپ سے نوٹ اور سکھیں نہیں کھڑتے ہوں گے اور آپ نے بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیا ہوگا آپ کا کوئی بھی نوٹ اور سکھ کا سیل نہیں ہوا ہوگا چاہے آپ نے دو بار ریسٹریشن کیا ہو تین بار کیا ہو یا چار بار کیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو نہ تو کوئی کال آیا ہوگا نہیں آپ کو کوئی وارسے پر میسیج آیا ہوگا اور نہیں کوئی ایڈریس آپ کو ملا ہوگا تو آج میں آپ کو ڈائریکٹ باہر سے کنٹیکٹ کروانے والا ہوں بھی نہ کسی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کے اور اکدم ریل اور ٹریسٹڈ باہر ہے جن کا ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے خود کا اور یہ لوگ بہت سارے نوٹ اور سکھیں جو ہے وہ کھڑیتے ہیں تو یہ زیادہ تعداد میں کھڑیتے ہیں مال یہ دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار لوگ کے نوٹ اور سکھ یہ لوگ ایک وار میں کھڑی لیتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نوٹ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ باہر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نوٹ کی قیمت میں آپ کو بتاتے چلوں گا کیونکہ یہ نوٹ الگ الگ موڑ کی سنکھیاں والا ہے کسی میں آپ کو ایک موڑ دیکھنے کو ملے گا کسی میں دو اور کسی میں تین موڑ کی سنکھیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو سبھی کے بارے میں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کوائن ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لی جائے گا ساتھ اس ویڈیو کو لائک جرو کیجئے گا کیونکہ کوائن ماسٹر ایک ایسا چینل ہے جہاں پر آپ کو نوٹ اور سکو سے جوڑی صحیح جانکاری ملتی ہے اگر آپ نوٹ اور سکو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی جانکاری آپ کو ملے گی کہ کیسے آپ ریال اور ٹرسٹڈ بائر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ روز میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں اور میں آپ کو کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بول دوں تو ایسا کرنا ہوتا تو میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتا لیکن آپ اگر ہماری چینل پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ چار پانچ دین یا چھ دین سات دین پر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ جو بھی بائر جو ٹریڈر ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے ٹریڈر کنٹیکٹ نہیں کرتے بہت سارے ٹریڈر ہیں جو مجھے کنٹیکٹ کرتے ہیں لیکن میں ٹریڈر کو جو ہے میل کر کے سب کچھ کلیر کر لیتا ہوں کہ وہ پرائس کتنے دینے والے کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ٹریڈر ہوتے جو نوٹ اور سی کے کھائیدنا تو چاہتے ہیں لیکن قیمت کم دینا چاہتے ہیں تو میں ایسے ٹریڈر کا جو ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں جو لوگ صحیح قیمت ایک ٹھک تھا قیمت دینا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے لے کر آتا ہوں اور اس کا کنٹیکٹ ٹیٹیلز میں آپ لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک موڑ والے نوٹ کی تو جس میں آپ کو ایک ہی موڑ کا جو ہے یہاں پر چتر دیکھنے کو ملے گا یہ نوٹ کافی زیادہ ریئر ہے اور ایک موڑ والے نوٹ کی جو ریئر ہے اسی لیے اس کی جو پرائس ہے وہ ستر ہزار روپے آپ کو ایک نوٹ کے لیے مل سکتا ہے یہاں پر آپ کو موڑ کے علاوہ یہاں پر ہیرن دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ایک گھوڑے کی آخریتی بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سیا گا یہاں پر ٹین روپیز لکھا ہوا ہے اور یہ جو اجلا والا وارٹر مارک کا ایریا ہے اس میں آپ کو اسو کسٹم کی چتر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ نوٹ جب جاری کیا گیا تھا اس وقت گاندھی سیریج کے نوٹ نہیں جاری کیا جاتے تھے تو اسی لیے اسو کسٹم سیریج والے نوٹ ہے اب بات کرتے ہیں دو موڑ والے نوٹ کی تو یہاں پر بھی آپ کو بانکی چیزیں تو سیمی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو تین ہیرن دیکھنے کو ملے گا دو ہیرن یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک دورتا ہوا ہیرن کا چتر بنا ہوا ہے ساتھ ہی یہاں پر دو موڑ کی سنکھیاں دیکھائی گئی ہے اور دو گھوڑے کی بھی سنکھیاں ہیں باقی یہاں پر اس وائٹ والے وارٹر مارک ایریا میں بھی آپ کو جو ہے اسو کسٹم کی آخریتی دیکھنے کو ملے گی تو دیکھئے یہ جو نوٹ ہے اس کی قیمت آپ کو ڈیرھ لاکھ روپے تک جو ہے وہ مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں تین موڑ والے نوٹ کی تو یہ سب سے زیادہ ریئر نوٹ ہے جی ہاں اگر آپ کے پاس تین موڑ والا نوٹ ہے تو آپ مالا مال ہو سکتے ہیں جو ٹریڈر نے ہمیں بتایا وہیں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں ایسے میں اپنے طرف سے کوئی بھی دام بتا دیا کہ اس کی دس لاکھ ہے اس کی بارہ لاکھ ہے اس موڑ میں تین موڑ کی سنکھیاں ملے گی اس نوٹ میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک موڑ دو اور تین یہاں پر ہیرن کی سنکھیاں سیم ہیں اور گھوڑے بھی یہاں پر سیم ہی ہے اور وائٹ والے وائٹر مارک کا جو ایریا ہے اس میں آپ کو اسوکستم کی آخریتی ہی دیکھنے کو ملے گی تو اس نوٹ کے لیے آپ کو مل سکتے ہیں دو لاکھ روپے جیسا کی ٹریڈر نے ہمیں بتایا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے آپ ٹریڈر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کی نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کی آپ کے پاس کون سے نوٹ یا سکھے ہیں جسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں موڑ والے نوٹ کے علاوہ اور موڑ والے نوٹ آپ کے پاس ہے تو اس میں موڑ کی سنکھیاں کتنی ہیں ایک ہے دو ہے یا تین ہے کئی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو تینوں نوٹ کا کلیکشن رکھے ہوئے جس میں ایک موڑ کے سنکھیاں والے نوٹ بھی ہے ان کے پاس دو موڑ کی سنکھیاں والے نوٹ بھی ہے اور تین موڑ کی سنکھیاں والے نوٹ بھی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ تینوں ہی نوٹ ہے تو بھی آپ ہمیں جانکاری دیجئے کہ آپ کے پاس تینوں نوٹ ہے کیونکہ جب تک آپ لوگ کی جانکاری ہمارے پاس نہیں آئے گی تب تک جو ہے بائر بھی آپ لوگوں سے کنٹیکٹ نہیں کر پائے گا تو کمنٹ جو ہے آپ لوگ ضرور کیجئے گا چلیے میں آپ کو باہر کا ایمیل ایڈریس دے دیتا ہوں میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیریکلی آپ باہر سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے باہر کا ایمیل ایڈریس سیل ریئر کوائن ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کم تو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ اوریجنل ایمیل ایڈریس ہے کوئی فیک ایمیل ایڈریس میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں بہت سارے لوگ فیک ایمیل ایڈریس دیتے جہاں پر ایمیل سنڈ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے ویریفائیڈ اور ریال ایمیل ایڈریس ہے جہاں پر آپ میل میں نوٹ اور سی کے کی فوٹو بھیج سکتے ہیں اپنا کنٹیکٹ نمبر بھیج سکتے ہیں اور وہ لوگ ادھر سے آپ کو کال کر کے نوٹ اور سی کے کی ڈیل کر لیں گے ایک چی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں سابدھانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ کو نوٹ اور سی کے پہلے سینڈ نہیں کرنے ہیں یعنی کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے پھر آپ کو نوٹ اور سی کے سینڈ کرنے ہیں کیونکہ جب اگر آپ نوٹ اور سی کے سینڈ کر دو گے بینہ پیسے لیے تو اس میں ہوگا کیا کہ یہ نوٹ اور سی جو ہے کافی قیمتی ہوتے ہیں تو آپ کا نوٹ لے لے گا اور وہ ٹریڈر ہو سکتا ہے آپ کو پیمنٹ کرنے میں آنا کا نہیں کرے یا ٹائم لگایا تو اس لئے آپ کو پہلے جو ہے پیمنٹ لے لینی ہے یا ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو پیمنٹ دے دیا جائے گا اور آپ کے گھر سے جو آپ کا لوکیشن جہاں پر آپ بتائیں گے نجدی کی سہر جیسے کہ مالجے کی آپ کے گھر تو وہ نہیں آ پائے گا لیکن نجدی کا جو سہر ہے مالجے پانچ دس کلومیٹر کی ریسٹینس پر کوئی بڑا ٹاؤن ہے یا مارکٹ ہے تو وہاں پر جا کر آپ انہیں نوٹ اور سکھے دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک بھی نہیں کیے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں